امیروں دنیا بھر کے سرمایہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قوم سے کہ کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم سے آپ بھول آج امیر لوگ اپنے بچے کو حافظ بنا رہنے چاہتے ہیں جبکہ فرق بازے تھے دین بیٹے ہوں ایک ماشتر ایک کافتر ایک انجینئر ایک حافظ جب باپ کی روح نکل لگی ہوگی تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے اب بینکوں میں بیلنس کتنا ہے انجینئر صاحب کہیں گے اب باپ کی روح نکل لگی ہے مدر کی اپنی بیلنس کا چائزہ کا سواد کرتا ہے تجربہ کر لینا وہ سیف آویز ایک قرآن تنہائزہ بیٹا ہوتا ہے جب باپ کی روح نکلتی ہے تو بینک بیلنس کا سوال نہیں کرتا بلکہ قرآن لے کے سنے یاسین پڑھتا ہے اور باپ کی روح اور فانیتہ نکل لاتی ہے اس لیے میں نے توہر مشن چھڑ دو ہر فرمین صحیح تو ہر خاندان اور فیملی میں ایک حافظ تو ہونا چاہیے آپ نے اپنی دنیا بھی طرف کے لیے بہت نوجوان سے یاد کر لیے لیکن جناس اپراہنے کے لیے بھی میری قوم کے ذمہ دارے تمہارے پاس کتنے افراد ہیں اور پوچھنا چاہتا ہوں اس بھری دنیا سے رانس کرنا چاہتا ہوں میں اپنے نبی سے پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ کیا یہ میپال گن کا بیلڈر اچھا ہے یا گلگتہ کا سیدھا چاہے یا رسول اللہ لکھنوں کا بیلڈر اچھا ہے یا پنجاب کا کسا نہ چاہے یا حریانہ کا کسا نہ چاہے یا رسول اللہ میں نے ارس کی آنے میں تصور میں یا لکھرپور کا کسا نہ چاہے یا پرکتہ کا بزنسمن اچھا ہے یا مومنی کا پیلڈر اچھا ہے یا فیس بک کا پانی اچھا ہے یا امریکہ کے سیکھ اچھا ہے یا موکیشو نیرم بانی اچھا ہے مازال کا نام نہیں ہے اچھا یہ مگر لے جانا ہو تاکہ تمہارے ذہن کو کھل جائیں یا پردان مندری اچھا ہے یا شک سمندری اچھا ہے یا میر اچھا ہے پوستہ ہو یا رسول اللہ پتہ دے تو میرے نپی کی روح والی بھی تمہیں جواب دے گی اے لکم مندر امال قرآن و علماء لوگوں میں سب سے اچھا تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے نارے تقویر نارے رشاد نارے غوثیت فسرکِ علا حضرت فیضانِ حضور مفتی آزمِ حید فیضانِ عبادتی فیضانِ حضور مفتی تبریز عالم صاحب فیضانِ قادری فکسی اور قرآن کے سننی مسلمانوں آپ نے زندگی میں بہت بہت بڑے شوق بولے کرنی کروڑ روپے کی اپنے زمینیں خرید لیں لاکھوں روپے کی گاڑیوں سے افٹر کے پچیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ روپے کا مکام بننا چکے بچوں کی شاہدی من بھر کے پیسے خرچ کرتے کر چکے چار پانچ بچوں کی شاہدی کرنے پر آپ فقد کرتے ہیں بہت سارے کام کی آپ نے زندگی کے سارے شوق پورے کرنی لیکن اے میری قوم میں دوسرے پوچھنا چاہتا ہوں تم میں قرآن کے لئے آنے تک کیا کیا ہے بتاہیے آپ مجھے کیا تیاری ہے قرآن کے لئے قرآن کے لئے آپ نے کیا کیا ہے اس لئے یہ تخرین جلسے ہوتے رہیں گے طبرِ ظالم قادری رنمان لہیم کہ یہ اپنی چادر پھیلا کر کے تم سے بھیک مانکہ ہو اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں اور ایک کام کرنا اگر اپنے بھائی کی بات مانو تو بہت ضروری ہے آج کے دو ایک کام کیجئے کم سے کم اپنے محلے کے دس پانچ بچوں کو اکھٹے کریے کم سے کم دس بچوں کو چاہے وہ امیروں کے بچے ہوں چاہے غریبوں کے چاہے اپنے گھن رشتے دارے اور کسی سال یہ قرآن یہاں پیزے قرآن کے خدمات حاصل کریں گے آپ مہینے میں پانچ ہزار روپیہ ان کو دے دیں گے ایک سال میں ساٹھ ہزار روپیہ بنا ایک سال میں دس بچے پہتر طریقے سے قرآن پڑھ دائیں گے اگر پڑھانے والا مخلص ہو اگر آپ کا نظر اچھا ہوگا تو اللہ رب العزت بھی آپ کے مدد کرنے ایک سال میں ساٹھ ہزار روپیہ آپ کا خرچ ہوگا لیکن دس قرآن پڑھنے والے آپ کی طرف سے تیار ہو جائیں جب دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے دل میں یہ خوشی ہوگی کہ دس بچے میری طرف سے قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ تیار ہوگئے جب دنیا سے آپ تو ہم تو چلے جائیں گے مگر ہماری قبریں قرآن کے کلابس سے جگ بگاتے رہے کریں گے آپ اس کام کو انشاءاللہ اس لیے میرے نبی نے حضرت ابو حرینہ سے فرمائے کہ ابو حرینہ قرآن میں پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے کیونکہ اسی حالت میں اگر تیرا انتقال ہو رہا ہو تو تیرے انتقال کے بعد اللہ تیری قبر کو فرشتوں کے لیے زیادہ دا بنا دے اللہ تیر مقدس فرشتے پھر یہ قبر کا تباہ کریں گے اس لیے تابعہ بہت ہو گئے امدان عمر میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایک کام اور کی بھی قرآن ہے عربی میں اردو اگر پسی ہو بڑھانے کی ہماری موسو کردار سنگری صاحب بول لے میں گئے تو تیس پرشنٹ تو آپ کے سر کے پاس سے گزر جائے گی اردو میں آپ پوری کفتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر قرآن کہ جس کی پساہت اور پساہت اور بلاغ پر بلاغ پر ساری دنیا قربان ہے اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں قرآن کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں کلی طور پر نہ میں سمجھ سکتے ہیں جب ہم صحیح سے اردو نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کو سمجھ جانت کتنا مشکل اور قرآن کو سمجھنے کا مکمل سواب بھی اسی وقت ہیتا ہے جب اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو آپ کیسے سمجھیں گے قرآن نیپال کے مسلمان ہو جائے ہندوستان کے مسلمان کیسے سمجھیں گے قرآن تو ضرور اگر سمجھنا چاہتے ہو قرآن تو پہ کرو روزانہ کنزل ایمان عالی حضرت جو قرآن شریف کا اردو جمع کیا ہے اس کا نام ہے کنزل ایمان وہاں چاہتے ہیں پانچ سو رفیہ ہدیہ ہو جائے تھا پانچ سو رفیہ دس کنزل ایمان اگر آپ سے نہ ملے تو مولانا پر رشید صاحب سے راتہ کیجئے مولانا حمید صاحب سے علامہ یونوس رفیہ کی صاحب سے جو لکھینپور خیری سے تعلق کرتے ہیں حضرت کے بڑے قریبی ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے عالی مدین ہیں لکھینپور شہر میں بہت کم کرتے ہیں ایسے لوگوں سراتہ کیجئے کم سے کم دس کنزل ایمان حدیع کر آکے اپنے گھر لکھئے کتنا خرچ ہو جائے آپ کا پانچ سے چھے ہزار اور چند کبھی آپ کے محلے میں کسی بچی کی شادی ہو چاہے امیر کی چاہے غریب کی تو سجدہ مک کریے بلکہ اس کی بیٹی سے کہیے کہ بھائی جان ہماری بہن کے لیے تحفہ قرآن کا تحفہ قبول ہوں اس طرح سے آپ کھر کھر کمزل ایمان پہنچا دیں گے آپ کھر کھر قرآن شریف پہنچا دیں گے بات سب ہوگی انشاءاللہ اگر حضور قسمتے تو تو بولیں انشاءاللہ پھر تبھی ملقات ہوگی تو ارز کروں گا ساتھ حصہ بات سلام کی تو یہ بھی سنیے کہ ہمارا قاریوسف صاحب کا تعلق بچا ہے تو ہم دوسرے کے دوسرے کو سلام کریں یہ جب بھی علمی تر دور سے السلام علیکم اور جب مہینے ملتا ہو تو ان سے بھی دار دور سے السلام علیکم قاری صاحب دل کی کلیاں چھی جاتی ہے جب ہمارے ان علماء سے ملقات ہوتی ہے تو جب تعلق اچھا ہے تو سلام دعا ہوتی اب یہ بھی سن لو جس کا تعلق نبی سے اچھا ہے وہ سلام پڑھتا ہے اور جس کا تعلق اچھا نہیں ہے وہ نبی پر سلام نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا کیونکہ ان کے یہاں سلام بند ہے کیا ہے بند اس کی آگے آپ سمجھ جائیے بڑے ہوشیاد ہوتے ہیں پانی حضرت اگرامی آقاری ابھی فرمایا ان لقیتموہ و لا تسلمو علیہمی من مائد و شریف کی حدیر آقل نے فرمایا اگر ان سے ملو تو انہیں سلام مر کرنا انہیں سلام مر کرنا باز لوگ سیکولر بننے کے چکر میں لگے ہوئے بس کوئی برا نہ کہے ہمیں جو آروا جو یہ سمجھیں کہ میں کسی کی نظر میں برا نہ ہوں سب سے برا وہی آدمی ہوتا ہے حضرت اس لئے وہ اسلام کلی تو آم مجھے باتائی ہے یہ میں میرے نبی نے اشارت فرمایا تاہیب مادر و شریف کی حدیث اگر غلط بولتا ہو دو میں ایتلاف و روپیہ کے انام دینے کی سکت اعلان کرتا ہو حضر کو جوگر ثابت تاہیت حدیث اتھا کو تو آقل نے فرما انہوں سے ملقات ہو نبی کے غددار پہ قرآن کے غددار پہ آقل نے فرمایا ان سکت سلام مت کرو تو جب نبی کے پیان تو ثابت ہمارے دین کے غددار پہ تو کیا چودہ سو سال کے بعد دین کے غددار نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں مولیویوں کی آپ سی جھنر ہے آپ سی لڑائی سور کے دیجئے اس میں سے لکھ لکھ سمجھتے ہیں یہ مولیویوں کی آپ سے لگائی ہے اچھا ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے کہ جو بھی مولانا ہوتا ہے وہ سنی وہاں بھی کرتا ہے کہ نہیں آپ کہتے ہیں یہ سارے مولوی سنی وہاں بھی کرتے ہیں تو پھر میں آپ بڑی اگر مولوی بھی نہیں بنتے مولویوں کا کہنا نہیں مانتے تو پھر اور ایک کرنے کا نیپال میں کسی وہ حق نہیں ہے حضرات یہ دیکھیں میرے حق میں نیپال کے تو گرم سی جی سو کا نوٹ کہتے ہیں یہ لکھا ہے اس کے بعد بنا ہے زی اس کے بعد پھر زی مال بانے سو رو بیا اس پر ایک زی رو مال بنے گا ایک ہزار ایک زی رو مال بنے گا ایک زی رو لگا تو کتنا بنا یعنی ہی تائی پر زی رو لگا تو پر سے دون زی رو لگا تو سو ہے تین زی رو لگا تو ایک ہزار ہے چار زیرو لگاتے جاؤں بڑھتے جائیں گے اب آپ اور زیرو لگاتے جائیں گے نیپال گھن تک لگاتے جائیں گے زیرو لگاتے جاؤں مال بڑھتا جائے گا زیرو لگاتے جاؤں مال بڑھتا جائے گا اب ذرا یہی خاموش ہو کے بتائیے کہ سیدار زیرو کو رہنے دو اب اس ایک آئی کو ہٹا دو اب کتنا بچا ارے بولو بھائی زیرو 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 کیونکہ دس ہے تو اسی ایک آئی کی وجہ سے ہے سو ہے تو اسی ایک آئی کی وجہ سے ہے اب آپ بغیر ایک آئی کے کچھ مندوں تک زیرو لگاتے رہیے پھر بھی زیرو ہی ہوگے کیونکہ ان زیرو کی تیمت اس ایک آئی کے ساتھ ہے اگر ایک آئی ہو تو دس ہے ایک آئی ہے تو سو ہے ایک آئی ہے تو ایک ہزار ہے ایک آئی ہے تو دس ہزار ہے ایک آئی ہے تو ایک لاکھ ہے اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے اگر ایمان ہے تو روزہ قبول ہے اگر ایمان ہے تو زکاں قبول ہے اگر ایمان ہے تو حد قبول ہے اگر ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے ورنہ سب کچھ قضول ہے نار قدیب نار رشالت نار غوشیت مشرقی علی حضرت فیضانی علی حضرت فیضانِ واحدی فیضانِ مدارِ پاک حضور سے یہ سوحیمی اصحیف اللہ علماء تبریز عالم سننہ قادری علماء اہلی سننہ سبحان اللہ یہ چالیس دن کا چلہ ہو چاہے ملہ جی کی لمبی والی تصویر ہو نئی کام کرے گی اگر ایمان نہیں ہے تو میں شک حق ہے سمجھ گئے اور سمجھ گئے اگر کوئی سو ساتھ تک عبادت کرتا رہے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ضمیروں سے آپ کی زبانوں سے بلوانا چاہتا ہوں کوئی سو ساتھ تک عبادت کرتا رہے مگر زندگی میں ایک لفظ حضور کی شان مکتوہین کا بھکت ہے مجھے بتائیے وہ مسلمان رہیں گا ہی ہرگز نہیں یہ ایک بورٹل پانی ہے ایمان داری سے بتائیے اگر اس میں ایک قدر شراب کا ڈال لیا جائے تو پیوگے سارا پانی بیکا ایک بورٹل دودھ میں ایک قطرہ پشاہ ڈال دو مازاللہ دودھ اللہ کی نعمت ہے مرد بتائیے مجھے ایک بورٹل دودھ میں ایک قطرہ پشاہ بتائیے کوئی دودھ پیئے گا سارا دودھ بیکا سارا پانی بیکا پتا چلا حضور کی زبان اس شان میں کسی کی بھی اگر جسی کی زبان سے بھی اپنا سی گستار کی نکلی ایک لفظ نکلا تو پوری زندگی کے عمال بیکا کس بات کے مسلمان ہیں پوری دنیا میں مذہبی پیشوہ کا جنم دن شان و شوکت سے منا دیوے مگر کیا ہو جاتا ہندو نیپال کے نوہابیوں کو کہ جب میرے اپنے بچے کا جنم دن منا ہے تو خوشی سے اپنے باپ کا جنم دن منا ہے تو خوشی سے اور اپنے بیٹوں کا جنم دن منا ہے تو قرآن سے دلیل نہیں مانتے مگر جب بارال بلکو شریف کو حضور کیا منا بھی مانے مناتے تو ان کے فیغمات کیوں رہو دیئے ہیں انشاءاللہ پتا چلا یہ دین کے وفادار نہیں ہے غدار ہے اور مسلمانوں کی شفیر اگر اس پوری دنیا کے اندر کسی نے کی ہے تو وہ ان وہابیوں نے شبی کو خراب کیا ہے اب تو سعودیہ بڑا گمنٹ تھا سعودیہ میں ہماری بھول چلتی ہے لے لے کے جا جماعت تلوار لے کے بیٹھا ہے جا لے کے جماعت نیپال کی گورنمنٹ سے اور ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ وہابیوں کی جماعت پت پاوندی لگا دو اللہ کا شکر ہے جو اپنی بیوی بچوں کو نہ سمجھا سکا وہ بھوک سیم آیا ہے جماعت لے مار کے بھوک سا دنا دو ایسے لوگوں کا ہم محبتوں کے پھول برساتے ہیں مگر اس کے لیے جس کے پھر ہوئے حضور کا مدینہ ہو اور اس سے ہم تکرانے کی سکت رکھتے ہیں جس کی اور اس زبان کو کھیچنے کی طاقت رکھتے ہیں اس زبان کو نکال کر کے باہر کرنے کی حمت رکھتے ہیں جس زبان سے میرے نبی کے خلاف باتواس ہو دی ہو اس لیے یہ مولویوں کی افضل نائمی ہیں خوش مانے کی ضرورت ہے پاتی حسروں کے سلام سے رکھیں کیا کیا کس کیسے نہیں رکھتے اس لیے چورجے صدی کے مجھد کی دیمان محمد و عزاہ ان کا سب سکترا پتوا ہے من شکر فی کپری ہی و عذابی ہی و عذاب ہی و عذاب کا پت جو بہابیوں کے کپرو اور عذاب میں شک کرے وہ خود بھی کار یہ حسام الحرم شریف ہے جس کی تائیر قرد سبیر ہی نہیں عذاب و عجم کی علمہ رکھی سمجھ گئے میں وہابیوں کو کہہ رہا ہوں نبی کے اور یہ جتنے تبلیغی جمعات میں جاتے ہیں تصویر کھیستے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہابیت ہے بس تک وہ ممانت تعدہ پڑھیں سنی کم پڑھیں مگر افسوس بھائیوں سنیوں آپ نے بھی بہت ناکتہ رکھی نماز کے معاملے میں تو گھر پیچھ ہویا جس پر فرض ہے وہ پڑھتا نہیں اور جس پر فرض نہیں ہے وہ چھوڑے کے لئے تیاری نہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں اب یہ بھی سن لو کہ کسی بھی مشرق کے وہابی جہاد کا زبیہ یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے ایک گروبار کے گوشت کے دھانے کی طرح ہے میں آگے رسول کی موجودگی میں بھولتا ہوں اللہ کی قسم لے کر کہتا ہوں میں خود وہابیوں گوشت بڑی چھانبین کرتے میں دھانا ہوں کہاں سے آیا تھا سنبھل میں ہمارے علاقے میں سنبھل میں کٹتا ہے بریلے شریف میں پتہ نکالتا ہوں اور زیادہ تر جو ہاتھ سے کٹا ہوا ہوتا ہے چاہے مروبا چاہے چھوٹا مکرہ وہ میں کٹتا ہوں ان وہابیوں کے ہاتھ کے ضبیحے سے آپ سب بچیے نام کے مسلمان ہیں کام کے مسلمان بننے کے ضرورت ہے میاں اور سنی مسلمان بن کے رہو اور بات نماز کی ہے یہ کہتا ہے کہ تقریر ختم کرو کیونکہ مجھے اب اجازت روحانی طور پر حضرت کی طرف سے مجھے اجازت نہیں محسوس ہو رہی ہے اس لیے میں باپ کو یہ کہتا ہے کہ ختم کرتا ہوں کہ نماز اسلام کی شان ہے زور سے بولو سبحان اللہ آقا نے اشارت فرمایا اسشلات عماد الدین نماز دین کا سطون ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو حلاق کر دیا دین کو برباد کر دیا اور سنو میرے نوجوان بھائیوں میرے نبی نے اشارت فرمایا تھا سنو لیے آقا نے اشارت فرمایا کہ ہمارے دین میں نماز کی بہی حیثیت ہے جو انسان کی باڈی میں سرٹی ہے fil��ہ filانے filanے filanے osین ی filanے 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 ڒ ڈs filanے filanے ڈs موسیقی